بھائی زفر ساری سوالہ صاحب جو بات ابھی علم ٹیاگی جی کہہ رہے ہیں کیا کیا ہندووں کا ووٹ لینے کے لئے مسلمان ویرودی ہونا ہے ضروری ہے کیا بلکل دیکھیں میرا وہی کہنا ہے یعنی کسی بھی مسلمان کو کسی بھی ہندو سے کہاں پرابلم ہے آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان میں آزادی کے بات سے حکومت میں کون ہے کوئی مسلمان آیا بتائیے وہ دو چار بانٹنے کے اندر کبھی بھائی زاکر حسین یا کبھی ایک بار فقر الدین علی احمد کبھی ایک دو گورنر یا کوئی منسٹری میں ایک آدھ دو کبھی ہو گئے کبھی بھی ہمیشہ مسلمان نے کبھی بھی ہندوستان میں مسلمان بن کے تو ووٹ کیا ہی نہیں ہے ہندو کو ہی ووٹ کیا ہے تو یعنی ہے کہ ہندووں کا ووٹ لینے کے لیے مسلمان کی مخالفت کرنے کی کار ضرورت ہے بھلکہ میں یہاں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میں مسلمانوں کو یہ دو ہزار تیرہ میں میں نے کہا دو ہزار تیرہ میں جب چودہ کا الیکشن ہونے والا تھا تو اس وقت میں اب کہنا نہیں چاہتا لیکن ڈلی کی جو سب سے بڑی مسلمانوں کی انسٹیوشن ہے ان کا سینٹر ہے بہت بڑا ہم سب جانتے ہیں وہاں انہوں نے دو ہزار تیرہ میں ان کا ایزار کیا تھا ارزون کے اپنے ارون کیجریوال صاحب کا اور اس وقت موڈی صاحب بھی تھے پرائیم منسٹریل کینڈیٹ اور اس وقت ارون کیجریوال صاحب بڑی طاقت سا ہے اگر آپ کو یاد ہو ڈلی کا الیکشن تازہ تازہ جیت کے آئے تھے تو میں نے وہاں کے پریسیڈنٹ سے اور ان کی لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو کیوں آپ پارٹی کیوں بنتے ہو یعنی کیا تم مسلمان جو ہے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ تم جو ہے کسی ایک اس میں کیوں جاتے ہو یعنی اگر یہ میری بات تھی میں اگزیکلی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہوگا اور موڈی صاحب جیت جائیں گے تو موڈی صاحب کو میکسیمم چونتیس یا پہنتیس پرسنٹ ووٹ ملیں گے مطلب سکسٹی فائی پرسنٹ ہندوستانی موڈی کے خلاف یا بی جے پی خلاف ووٹ کرے گا تم سارے مسلمان ٹوپی پہن لو پندرہ پرسنٹ تب بھی پچاس پرسنٹ ہندو جو ہے وہ بی جے پی کے خلاف ووٹ کرے گا تو پچاس پرسنٹ ہندو بی جے پی کے خلاف ووٹ کرے تب بھی وہ تو ان کا کونسٹیوٹوئنٹ ہے اور تم پندرہ پرسنٹ میں ان کی فائرنگ رینج میں آتے ہو تو میں نے کہا کہ آپ اگر یہ کیجریوال صاحب کو جب بلاتے ہو موڈی صاحب کو بھی بلائیے اچھا اس وقت موڈی صاحب ایسے جاتے نہیں تا مسلمان فنکشنوں میں میں نے کہا ان کو تو کہا کہ ہمیں آؤں گا بات ہوئی آپ نہیں مانیں گے کہ دوہزار تیرہ کی بات ہے یعنی کچھ مہینے باقی تھے الیکشن کو اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں موڈی کو تو ہم نہیں بلا سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو ایک پائیڈ پائی پر مل جاتا ہے کہ جو ان کو لے کے جاتا ہے تو اس وقت یہ ارون کیجریوال صاحب آئے تھے اور غلطی پہ غلطی کی یعنی ووٹ دینے میں میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی کیجریوال اور موڈی میں کیا فرق ہے یعنی ایسا کیا ہے کیجریوال میں جو موڈی کے اندر نہیں ہے یا بی جے پی ہے تو یہ جو پرابلم ہے کہ مسلمانوں کا بھی پرابلم ہے کہ وہ جو ایک طرف گزد ہے یعنی بھائی آپ بی جے پی سے بھی بات کریے اب آپ دیکھیں کہ دوہزار انیس میں مسلمانوں نے یعنی کیجریوال آپ کے پاس ہندو ووٹ تو ہے اس لیے کہ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات مانتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مسلمانوں کے ووٹ سے اکیلے سے جیت نہیں سکتی جب تک کہ سبسٹینچیل ہندو ووٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ مسلمان ووٹ آپ کو کام نہیں آئے گا دوہزار انیس میں ہندو ووٹ تو تھا ہی ان کے پاس مسلمان ون سائیڈڈ کیجریوال صاحب کے پاس گئے پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کی طرف داری بھی نہ کریں لیکن آپ دیکھیں کہ دوہزار بیس میں جو ہوا ڈلی میں ایک یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مدد کرو یا نہ کرو لیکن ایک لفظ مسلمانوں کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں تھے اب آپ سب سے خطرناک ابھی جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ بھائی یہ جہانگیر پورا یا اس کے بارے میں جو ان کے بڑے بڑے لیڈر یعنی مجھے حیران ہوتی ہے یعنی یعنی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں یعنی جو بی جے پی نے بھی آج تک استعمال نہیں کی ہوگی یہ جن کے ووٹ سے جیت کر آئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ روہنگ گیا اور بنگلہ دیشی کروڑوں کی تعداد میں ہیں یعنی آپ مجھے بتائیے کہ کروڑ بنگلہ دیشی کبھی ہندوستان میں آئی نہیں کہ نہ کبھی بی جے پی نے کہا ہے اور روہنگ گیا کل تعداد پندرہ لاک کی ہے تو وہ جو یہ ابھی لاسٹ میں جو انہوں نے ناریٹیو شروع کیا ہے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہر لائن کروڑ کر دی ہے یعنی جن لوگوں نے تم کو جتایا ہے ان کو تم بنگلہ دیشی اور روہنگیا کہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی لیمٹ نہیں ہے جس کو اب یعنی اروین کےجریوال صاحب نے کروڑ کیے اب یہاں سمجھنے کی ضرورت مسلمانوں کو ہے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سمجھداری کے ساتھ کس کو ووٹ دینا یا کس کو نہیں ووٹ دینا موسیقی